ہاں جی اگلا جو حصہ ہے وہ بہت ضروری ہے ذرا ٹیکنیکل ہے اور سوڑا سمجھنے والا ہے یہ آپ کا آپریشنز ان پرڈکشن پلان ہے اچھا آپ پوچھیں گے کہ جنب آپ نے اس کو پرڈکشن پلان ہی کیوں نہیں کہا صرف اور اس کو آپریشنز پلان ہی کیوں نہیں کہا آپ نے آپریشنز ان پرڈکشن دونوں کا لفظ کیوں استعمال کیا دیکھیں یہ جانبوچ کے کیا گیا ہے اس لیے کہ آپ جن بزنسز کے لیے پلان بنا رہے ہوتے ہیں یا پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں کیڑیگریز میں ہو سکتے ہیں وہ سرویس کنسنز بھی ہو سکتے ہیں اور منفیکچرنگ یا گوڈز کنسن بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا بلینڈ بھی ہو سکتے ہیں مکس بھی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ اگر صرف سرویسز میں ڈیل کرتے ہیں تو وہاں پرڈکشن پلان نہیں ہوتا آپریشنز پلان ہوتا ہے اور جب آپ منفیکچرنگ میں کرتے ہیں تو وہاں آپ کا پرڈکشن اور اپریشن دونوں پلان ہوتے ہیں اب آپ کا یہ والا جو پلان ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے اگر آپ کا بزنس آئیڈیا ٹیکنیکل نوائیت کا ہے جس میں آپ نے کچھ پروڈیوس کرنا ہے یا کچھ آپ نے کریئیٹ کرنا ہے سرویس کے انگل میں تو انویسٹرز یا آپ کے پوٹینچل بائرز یا پوٹینچل سپلائرز یا ایون آپ کے پوٹینچل امپلائیز بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے یہ دیکھنے میں کہ جناب یہ کیسا ساؤنڈ ہے جب تک یہ حصہ ساؤنڈ نہیں ہوگا تو آپ کی ٹیکنیکل جو ساؤنڈنس آف دہ بزنس ہے وہ بزنس پلان کے اس حصے سے سمجھی جا سکتی ہے یا اس کو جج کیا جا سکتا ہے تو آپ کا جو اپریشنز ان پڈکشن پلان ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ آپ کے انپوٹ سپلائر اور پرچیس پلان کا ہوگا یعنی اس پلان کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پلانز ہوں گے اس میں ایک انپوٹ سپلائر اور پرچیس پلان ہے جس کے اندر آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کی اس بزنس میں آپ کو کون کون سا راو میٹیریل چاہیے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ وہ سپلائرز جہاں سے راو میٹیریل لکھے گا آپ کو ملے گا وہ کہاں پر کہاں سے ملیں گے اور کہاں پر ہیں اور کیوں آپ ان کو سیلیکٹ کر رہے ہیں پھر آپ اپنے سپلائرز سکیجول اور پیمنٹ پلان بھی دیں گے اس ایسے کے اندر اور میں اس لئے میں ان ٹرمز کی تفصیل میں اس لئے نہیں جا رہا کہ میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان سے متعلق کورسز پر رکھے ہیں اور آپ ان کورسز میں سے یہ ریلیونٹ چیزیں دوبارہ سمجھیں گے اور اس کو اپلائے کریں گے چونکہ پڑھا اس لئے جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اس لئے نہیں کہ بس آپ امتحان پاس کر لیں اور اس کو بھولا دیں پھر اپنی سٹورج فیسیلٹیز جو آپ کو ریکوائیڈ ہیں وہ آپ اس کے اندر ضرور دیں گے دین اپنے ٹرانسپورٹیشن سسٹم یعنی آپ کی جو پڑکٹ ٹرانسپورٹ ہوگی ایک انڈ سے دوسرے انڈ پہ اس کے بارے میں بھی آپ یہاں پر اپنی تفصیل جو ہے وہ بتائیں گے دوسرا پلان جو اس کے اندر ہوگا پہلا تو تھا نا آپ کا انپورٹ پلان دوسرا ہوگا آپ کا پڑکشن پلان پڑکشن پلان میں آپ پلانٹ لے آؤٹ دیں گے اگر آپ کا منفیکچرنگ کنسرن ہے تو آپ اس کا لے آؤٹ ممکن ہے اس کی ایک ڈرائنگ سی بنوالیں یا بنا دیں جو تھوڑا تھا جو کہ بھی تو آپ کو اس پلانٹ نہیں ہے نا اس کی تصویریں تو ایکچوال کی نہیں ہو سکتی ہیں تو اس کا ایک ڈرائنگ سا بنا لیں اب تو تکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ اس کا ایک ورشوال ورین تو بنائی سکتے ہیں تو وہ آپ ضرور بنا کے اٹیچ کر دیں تاکہ کنونس کیا جا سکے کہ آپ کا پلانٹ یا پڑکشن کس طرح سے آؤٹ لائنڈ ہوگی پھر کوئی مشینز ٹولز آپ نے استعمال کرنے ہیں ان کا تذکرہ کریں اپنی تیسری چیز جو ہے وہ کپیسٹی کے بارے میں ہے کہ آپ کی کپیسٹی کیا ہے یعنی آپ پر ڈے کتنا پروڈیوس کر سکیں گے یا آپ سروس دے رہے ہیں تو کتنے لوگوں کو سروس کر سکیں گے ویسے تو اب جو زمانہ ہے ٹکنالوجی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں یعنی آپ ورچول یونیورسٹی کی مثالی لے لیں تو اس نے ٹکنالوجی کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ جہاں پر ایک ٹیچر ایک وقت میں اگر پچاس لوگوں کو پڑھا سکتا تھا تو اس نے جو طریقہ اگر اختیار کیا ہے اب وہ پچاس ہزار لوگوں کو بھی پڑھا سکتا ہے تو دیکھ لیں آپ کی کپیسٹی کیا ہوگی اور اس کو آپ ٹکنالوجی کے استعمال سے اگر بڑھا سکتے ہیں تو کیسے پھر آپ کی فیسلیٹیز کیا ہیں اور یہی پر آپ تیسری چیز جو دیں گے پرڈکشن پلان کے بعد وہ ٹوٹل کوالیٹی منجمنٹ سسٹم ہے بڑا اہم ہے کہ چونکہ کوالیٹی کے ساتھ لوگ بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں اگر آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کسی کوالیٹی کے کنسرنڈ آدمی کو کنسرنڈ کرتے ہوئے آپ یہاں پر ایڈ کریں کہ آپ جو کوالیٹی منجمنٹ سسٹم ہے وہ آپ با کس طرح سے اپریٹ کرے گا دین فورتھ آپ کے آؤٹ باؤنڈ لوجسٹکس ہیں اس کا پلان ہے کہ جنہیں آپ چیزیں بننے کے بعد پرڈکشن آپ کے جو ہیں وہاں سے کیسے باہر ٹریول کریں گی مارکٹنگ کی ڈومین میں کیسے داخل ہوں گی اور لوگوں تک وہ چیزیں کس طرح سے پہنچیں گی یہ آپ کو ضرور دینا چاہیے اور امید ہے کہ آپ کو اپریشنز اور پرڈکشن کے بارے میں کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے اوپر آپ کچھ اور ریڈنگ بھی کریں اور میری سجیشن یہی ہوگی کہ آپ جو ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کو خود اپنے ایک ڈریم بزنس لے کر اس پر اپلائے کرتے جائیں اس سے آپ کو ایک سٹرنٹ ملے گی اور جہاں پر آپ کوئی پرابلم آئے پلیز ہمیں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ کنسلٹ بھی کنسلٹینسی دے سکیں کہ آپ کس طرح سے اس کورس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے فائنینشل پلان کے بارے میں تینکیو بہر مچ